ڈالے 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 ہلی بھائی آن اچھا آپ نے لے لیا ہے کیا ریڈ آپ کو دیا آپ بتائیں یہ چالیس روہ مکلو دیا ہے مطلب سولہ سو روح ہے آپ نے گھر کے لیے لیے گھر کے لیے دی گھرے لیے اسال فین سے التماس ہے جی آپ آئیں ملتان سبزی منٹی میں اور سستی شکری سستے فرود سستی سبتیاں ملتان سبزی منڈی سے خریدے اور اپنے گھر کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے دوستوں کے لیے لے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے اپنا یوڈیپ چینل خرامنڈا خرامال خرے لوگ اور خرے سج کے ساتھ میں ہوں اس وقت ملتان سبزی منڈی کے اندر الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے امید ہے انشاء اللہ لزیز آپ بھی جہاں کہیں ہوں گے ٹھیک ہوں گے کچھ ہوں گے آباد ہوں گے ہستے اور مسکراتے ہوں گے اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے بھی لاکھ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میرے آورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں یا میرے چاہنے والے آورسیز جتنے بھی خاص طور پر انڈیا سہودی عرب یوکے یونائٹڈ کینگڈم اور دبائی میں دیکھنے والے جتنے والے جتنے والے جتنے بھی نیو ایٹم نیو سبزیاں ہمارے پاس ملتان سبزی بنڈی پہ پہنچ چکی ہیں کتنی زیادہ سستی ہوئی ہیں آپ لینگ نے ویڈیو سکیپ نے کرنی پورا دیکھنے اور پورا دیکھنے کے بعد اسے شیئر ضرور کیا کرے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے رہے ہیں اور بیورد ہمارے آج ہے جی سیچرڈے جمعہ ہفتہ اور اعتوار تقریباً یہ تین دن جو ہوتے ہیں یہ خود جرد و نوا کے لوگ خریداری کرنے ہوتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ خریداری بھی کروا ہوں آپ بھی آئیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ایسے سپورٹ کی جائے گی سب سے پہلے ہم لیں گے جی بہترین کوالٹی کا ساگ ہمارے پاس موجود ہے جی بلکل وی آئی پی اب پھول بھی اس کے نکل چکے ہیں جی گندلہ کا ساگ ہے اور دیکھ رہے ہیں یہ گندلوں کا ساگ آج کیسے ریٹ پہ بھیج رہے ہیں اسلام علیکم آئی سیپ چاچو کیا آلین چاچو یہ گندلہ دا ساگ کیا ریٹ ہے گندلہ دا ساگ دو سو روپے دھڑی ہے دو سو روپے دھڑی پکی گالے یہ واقعے میں ہاتھ کا ٹوٹا ہوئے جی دیکھیں یہ پتلا نہیں ہے اس کی یہ گندل جو ہے یہ موٹی ہوتی ہے جی اور یہ آپ کو دو سو مطلب چالیس روپے بلکل وی آئی پی ساگ مل سکتا ہے ہم لیں گے جی یہاں سے گاجر کا ریٹ بہترین کوالٹی کی گاجر ہے اور دیکھتے ہیں ہمارے بھائی کیا ریٹ ہے بھائی کیا ریٹ ہے آج گاجر تین سو گھڑی پہ تین سو آپ نے دھائی سو روپے دی ہے ہے بھائی آپ نے بیچی تو دھائی سو ہے تین سو روپے مطلب ساٹھ روپے کے جی آپ کو بہترین کوالٹی کی گاجر بھی آویلیبل ہے پہنچ چکے جی ہم فنڈی والوں کے پاس ایک سے ڈیڑھ انچ کی بھی لیڈی فنگر نہیں ہے بہترین کوالٹی اور دیکھتے ہیں ہمارے بھائی کیا ریٹ بیچ رہے ہیں کیا ریٹ ہے بھائی ایک سو بیس روپے کلو بھنڈی والا وہاں مجود ہے لیکن یہ ہمارے بھائی شاید بیچنے والے یہ ساتھ ویسے ہیلپ کر رہے ہیں اور آج کا ریٹ ایک سو بیس روپے بہترین کوالٹی کی بھنڈی ہے بند گو بھی ہم ضرور پوچھ لیتے ہیں یہ دو کوالٹی ہیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں سر یہ دو کوالٹی ہیں سر یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں یہ جو وائٹ نظر آ رہی ہے یہ وائٹ ساتھ روپے کلو ہے یہ اسیر پہ کلو اسیر پہ مطلب تین سو سے لے کے چار سو روپے تک آپ کو بہترین کوالٹی کی سخت بند گو بھی میسر ہے بیورد ہم مجود ہیں قدو شریف والوں کے پاس اور ان کے پاس خیرہ بھی اویلیبل ہے دیکھتے ہیں آج ہمارے بھائی کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں یہ کوالٹی بہترین ہے قدو شریف کیا سلام علیکم بھائی کیا ریٹ ہے قدو شریف ساڑھے تین سو اور کھیرہ کھیرہ ساڑھے تین سو کوئی بھی چیز لے لیں جی آج آپ کو ہول سیل پہ ملے گی ساڑھے تین سو تین سو کبھی بیچ رہے ہو ایسے نہیں بھائی ساڑھے تین سو کا ہے جی اور ستر پہ کیجی آپ کو پڑھتا ہے ویوردہ ہم پہنچ چکے ہیں جی اپنے آرتیوں کے پاس یہاں سے لیں گے ہم میتھی اور دھنیا کا ہول سیل ریٹ دیکھتے ہیں ہمارے آرتی جو ہے وہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آج اسلام علیکم ساڑھے تین سو کا پانچ کلو اور میتھی چار سو چار سو مطلب اصیر پہ کیجی ہو چکے ہیں جی نئی ایٹم ہے نئی سبزی ہے اس وقت چار سو پہ آ چکے ہیں جبکہ دو دن پہلے اس کا ریٹ ایک ہزار تک پہنچ چکا تھا بیترین کوالٹی کا دھنیا آپ دیکھ سکتے ہیں جی بلکل چھوٹا چھوٹا ہے اور آج اس کا ریٹ ہے جی ملتان سبزی منڈی میں ستر پہ کیجی اور ساڑھے تین سو کا پانچ کلو ویوردہ ہم موجود ہیں جی اس وقت بند گھوبی والوں کے پاس آپ اپنی مردی سے چھانڈ کے لے سکتے ہیں جی اور یہ اپریشن جاری ہے یہ ہمارے بھائی اس کی صفائی کر رہے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا ریٹ ہے مطلب دو سو پچاس روپے دو سو پچاس روپے اس وقت ہو چکے ہیں جی بند گھوبی یہ ہول سیل ریٹ ہے ریٹیل میں تقریباً ساٹھ روپے کیجی اور ساٹھ سے لے کے اسی روپے کیجی تک آپ کو ملتان سبزی منڈی سے گھوبی مل سکتی ہے آٹھ سو روپے کی پیٹی اور ساٹھ روپے کیجی آپ کو پڑھتا ہے جی یہ کوالٹی ہے یہ لکری والی پیٹی جو ہے آٹھ سو روپے کی پیٹی یہ بھی ہلکا نہیں ہے تمہاتر اچھا جی درمیانہ تمہاتر ہے اور ساٹھ روپے کیجی ہو چکے ہیں ویورد ہم موجود ہیں جی اس وقت پیاز والوں کے پاس یہ بہترین کوالٹی کی بہترین کوالٹی کی پیاز ہے ویورد گلہ میرا خراب ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو اکتا کا گز آواز نہ بھی پہنچے تو آپ تھوڑی سی خود بھی کوشن کیجئے گا یہ تھوڑی سی نارمل ہے جی اور دیکھتے ہیں یہ ہمارے بھائی کیا ریٹ بیچنا ہے ساملے کو بھائی یہ کیا ریٹ ہے پیاز سانہ چھے سو چھے سو تیس بیس بھی آپ بیچ رہے ہیں چھے سو بیس روپے تک بھی آپ کو بہترین کوالٹی کا پیاز اس وقت آویلیبل ہے ویورد ہم موجود ہیں جی اس وقت کریلے اور مرچی والی گاڑی کے پاس ہمارے آٹھ تیس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے لیں گے ہم کریلے کا بھی ریٹ یہ وہ کریلہ جی جو کیمے کے لیے سپیشل بنایا جاتا ہے اسلام علیکم سر یہ کیا ریٹ ہے آج کریلہ کریلہ بھائی چھے سو روپے چھے سو روپے اور مرچی کیا ریٹ ہے مرچی ساڑھے چار سو روپے بھائی جان سر یہ نیچے نہیں آری مہنگی ہوگی ہے دیسی مرچی ہے دیسی مرچی ہول سیل روپے ساڑھے چار سو روپے تقریباً آپ کو نوی روپے کیجی پڑ جاتی ہے لیکن اس کے اندر بطن پانچ سے چھے کیجی کے درمیان ہوتا ہے کریلہ آپ کو ایک سو بیس روپے کیجی ملتان سبدی منڈی سے ہول سیل میں مل سکتے ہیں بیورز ہام پہنچ چکے ہیں اس وقت موٹو بھائی کے پاس اور دیکھتے ہیں یہ ہمارے موٹو بھائی کس ریٹ پر مٹر بیچ رہے ہیں پینسل مٹر بہترین کوالٹی تاز اور فریش بھی ہے این ہی کے پاس شلجم بھی مجود ہے مٹو بھائی کیا ریٹ ہے مٹر سستہ ہوئے بہترین کوالٹی مٹر کی اس وقت سستی ہو چکے اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ منڈی کے اندر یہ ریٹ ہے تو یقیناً آپ منڈی ضرور آئیں گے اور شلجم کیا ریٹ ہے شلجم پانچ سور پہ کلو اس سے سستی سبزیاں پھر نامونکین ہیں اس وقت آج کا ریٹ شلجم آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوالٹی ہے میڈیم سائز کا اور سو ارپکے جی ہے بھی بردہ یہاں سے لیں گے ہم ادرک اور لیسن کا ریٹ کوالٹی ہے ان کے پاس ایک نہیں ایک ہزار موجود ہیں اور ادرک ہمارے پاس بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ بہت زیادہ مہنگی ہے اسلام علیکم بھائی سر یہ لیمن کیا ریٹ بیچ رہے ہیں سو ارپکے کلو سر یہ چائنہ کا ہے چائنہ اور ادرک کیا ریٹ ہے یہ آٹھ سور پہ کلو تقریباً کل اس کا نو سور پہ ریٹ ہے پانچ سور پہ کلو اچھا پکی بات ہے پکی بات ہے پکی بات ہے جی نئی انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے لیے ادرک آپ کو کل یہ پانچ سو بھی مل سکتی ہے لیکن یہ بلکل گیلی ہوتی ہے بھائی آپ یہ بتیں یہ ہلکی ہے یا اچھی ہے اچھی ہے آپ وہ ہزار والی کیوں لے جاتے ہو پھر اگر یہ اچھی ہے تو وہ سکی ہے اس لیے اس لیے یہ تھوڑی گلی ہوتی ہے لیکن آج کا ریٹ آٹھ سور پہ لیسن کیا ریٹ ہے یہ دیسی پانچ سور پہ اور یہ چائنہ چار سور پہ کلو جیون دو سور پہ کلو والا لیسن میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں یہ موٹی پھلی ہوتی ہے آپ کو چھلنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور دوسری بڑی بات یہ کولی سٹول کو کم کرتا ہے جی آپ کے بلڈ پروشر کو کنٹرول کرتا ہے بیورد پودینہ ہم سے کئی مس نہ ہو جائے بھائی کیا ریٹ ہے ساٹھ رو پہ درجن ساٹھ رو پہ درجن بہترین گچھی ہوتی ہے جی یہ ایک گچھی مطلب بارہ آپ کو دیے جائیں گے اور ساٹھ رو پہ کے بیورد ہم موجود ہیں جی اس وقت گرین پیاز آپ دیکھ رہے ہیں جی ہری پیاز کا ریٹ یہاں سے گچھی کر لیتے ہیں یہ اس وقت بہت زیادہ تھنڈی ہے جی یا تو یہ کارگل کی چوٹی سے اتری ہے یا پھر جو ہے وہ سٹور والی ہو سکتی ہے اور آج دیکھتے ہیں جی پالک ہمارے بھائی کیا ریٹ بیچ رہے ہیں اساملے کو پالک تین سو رو پہ دھڑی مطلب ساٹھ رو پہ کلو اچھا یہ گچھی کتنے کی ہے یہ جو لیسن کی ہے سوری پیاز کی سو رو پہ کلو سو رو پہ کی گچھی کلو کیا ریٹ ہے تین سو رو پہ کلو ملے گا جی اگر آپ ایک بچھی لیں گے تو آپ کو سو رو پہ کی ہری پیاز پڑھتی ہے ویورز میں پہنچ چکا ہوں جی اپنے خاص سبسکرائبر کے لیے خاص جگہ پہ جہاں پہ آلو اور پیاز کی ہوتی ہے جی نیلامی سٹاک آپ دیکھ سکتے ہیں جی اور انہوں نے سپیشلی مجھے بولا تھا کہ بھائی آپ نے جو ریڈ لینے جی وہ ایک سو دس کیجی کی بوری ہو اس کا ریڈ لینے ہے اور یہ کابل کا پیاز ہے وائیڈ پیاز جیسے ہم کہتے ہیں یہ وہ ہے جی اور دیکھتے ہیں ہمارے انکل سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کتنے کا یہاں پہ نیلامی کے اندر بھگ جاتا ہے حالانکہ چھوٹی جالی ہیں بھی ہیں لیکن ہم ایک سو دس کیلو والی بوری کا ریڈ لیں گے اسلام لیکن بھائی صاحب کتنے دی کتنا وزن ہوندے بوری ہے ایک سو دس کیلو پندرہ کیلو ایک سو دار تو پندرہ کیلو ہوندے اچھا یہ کتنے تک ویک ویندے پیاز لانس چودہ ہزار تک بھگ دے پیاز اچھی ہو دیئے چودہ ہزار تک چھوٹا پیاز یارہ ساڑ یارہ ساہزار سے لے کے اور چودہ ہزار تک یہ پیاز بھگ جاتا ہے کوالٹی اس کے اندر یہ والی ہوتی ہے کابل کا پیاز ہے اور اس وقت یہ گاڑی ہمارے پاس اتر رہی ہے یہ اس کے اندر بھی برد کوالٹی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل خوشک پیاز ہے ہم موجود ہیں جی اس وقت ریٹیلر کے پاس یہاں سے لیں گے ہم شملہ کا ریٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی نیو آلو کی سب سے بہترین کوالٹی جسے میں اکثر پنکی آلو بھی بولتا ہوں مطلب یہ بالکل غلابی جلد ہوتی ہے جی اس کی اور یہ کوالٹی آپ دیکھ لیں ہم اسی کا ریٹ لیں گے اسلام علیکم گھر صاحب سر یہ کیا ریٹ آپ شملہ بیچ رہے ہیں شملہ میں نے تین سو روپے کلو بھائی ایک سو چالیس روپے پر کے آپ کو ریٹیل میں مل سکتا ہے بہترین کوالٹی ہے نیو آلوے سندر خانے کی سندر کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جی ستائیس سو ستائیس سو روپے آپ نے کدرے کا خرید کیا جی پچیس سو روپے کا اس سے بہترین کوالٹی بھی نہیں ہو سکتی بھی بردہ آپ دیکھ لیں یہ پچیس سو روپے کے انہوں نے تقریباً چین سے چار کریڈ خرید کرنی ہے جی ویوردہ ہم موجود ہیں جی اس وقت سنگھارے والوں کے پاس اور یہ اس وقت ہمارے پاس سردیوں کی نئی سوقات اور نیا ایٹم ہے جی چھلی کا بھی ہم یہاں سے ریڈ لیں گے جی اور ان کے پاس کھٹا مالٹا موجود ہوتا ہے جو چھلی کے اوپر لگائے جاتا ہے ہم اس کا بھی لیں گے یہاں سے ریڈ شکر کھندی بھی ہم سے کہیں مس نہ ہو جائے اسلام علیکم کار صاحب سر یہ شکر کھندی کیا ریٹ ہے سات سو مطلب ایک سو چالیس روپے کلو اور سنگھارا چھے سو ایک سو بیس روپے کلو پہ آگے گھر دو گیا اچھا یہ کھٹا مالٹا کیا ریٹ ہے اور چھلی کیا ریٹ بیچ رہے چھلی ڈیڑھ سو روپے دھڑی جی اور آج کا ریٹ کھٹے مالٹے کیا جی دو سو روپے کا پانچ کلو مطلب چالیس روپے پر کیجی ہے بیترین قوانٹی سبزوں کے بعد پروڑ لائن دو سو نبے دو سو نبے اس سے زیادہ ساب سترا اور بیترین قوانٹی بلکل نہیں ہو سکتی تین سو پچاس تین سو ساٹھ روپے تین سو ساٹھ خود کاؤڈ کی یہ ہے کہ اس کے اندر کتنے درجن کیلہ ہو سکتا ہے تین سو ساٹھ روپے کتنے درجن کیلہ ہو گئی اندازہ پانچ چھے درجن پانچ چھے درجن تین سو ساٹھ روپے کا بیجھ گیا ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گردوں نبا میں تقریباً جاپانی پھل آپ کو نظر آئے کہ جہاں تک آپ کی حد نگاہ جائے گی آپ کو صرف اور صرف جاپانی پھلی دکھائے جائے گا اس کا مطلب ہے کہ منڈی میں ہمارے پاس بے حد جاپانی پھل کون چکے جی بیترین قوالٹی اسلام لیکو بھائی یہ کیا ریٹہ آپ بیجھ رہے ہیں یہ پانی پھل یہ بہترین قوالٹی ہے لیکن پہلے کی نسبت ہمیں آج مہنگا نظر آ رہے جی بہترین ہے تادو اور فریش شکری والوں کے پاس قوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین ہے تادو اور فریش بھی ہے اسلام علیکم آج صاحب سر یہ کیا ریٹ ہے آج آج سولہ سو سر پندرہ سو نہیں آج سولہ سو کال لائی آج سولہ سو تھی کال ستالہ سو تھی جی بھائی آج آپ نے لے لیا کیا ریٹ آپ کو دیا آپ بتائیں چالی سو روے کلو دیا مطلب سولہ سو روپے آپ نے گھر کے لیے لیا گھرے لیا سال فین سے التماس ہے جی آپ آئیں ملتان سبزی منڈی میں اور سستی شکری سستے فروض سستی سبتیاں ملتان سبزی منڈی سے خریدے اور اپنے گھر کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے دوستوں کے لیے لے جائیں بیوردہ ہم موجود ہیں جی اس وقت گریفروٹ والوں کے پاس سب سے ٹاپ ترین کوالٹی ہے جی گریفروٹ کے اور دیکھتے ہیں یا آج ہمارے بھائی بے اپاری کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں ساملے کم سر یہ کیا ریٹ ہے گریفروٹ سر یہ تیرہ سو روپے منڈ ہے تیرہ سو روپے منڈ ہو گیا سر مہنگا کر دی ہے پر سو ہزار پہ تا تقریبا سولہ سو تو سٹارٹ پہ تا دوبارہ ہی طول پکڑ چکے ہمارے پاس گریفروٹ تو قریبا پر سو کے ریٹ آپ لوگوں کے پاس ہیں ایک ہزار کا ایک مند تھا پچیس روپے کیجی پڑتا تھا جبکہ آج کا ریٹ تقریبا تیس سے بتیس روپے کیجی آپ کو شاید پڑے گا کوالٹی اس میں کوئی شک نہیں کہ کوالٹی بہترین ہے کافی دنوں کے بعد مٹھے والوں کے پاس اور ہمارے آرٹی جو ہیں دیکھتے ہیں آج یہ کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں جی اور یہ یہ دیکھیں ویورد یہ میری ہی ویڈیو چلا کے دیکھ رہے ہیں ریٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں خدا رہا آپ ہی اس کو جو ہے وہ رودانہ کانٹینیو دیکھا کریں ریٹ چیک کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو یہ سہولت میسر ہو اسلام علیکم کار سار سر یہ کیا ریٹ ہے بیچ رہے ہیں آپ پچ پن سو کمائے سر پچ پن سو کیا وجہ یہ قوالٹی ہلکی ہے یہ ریٹ ڈاؤن ہوگے ریٹ ڈاؤن ہو چکے جی میٹھے کا آج ہمارے پاس خاص طور پر ہیبرٹائٹس والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اللہ پاک کی دی ہوئی قدرت ہے نعمت ہے جی اس کو یوز کیا کریں زیادہ سے زیادہ اور آج کا ریٹ چھپن سو روپے کا اگمان ہے مطلب پہلے کی نسبت سستہ ہو چکے ایپل کی سب سے ٹاپ ترین قوالٹی اس سے بہترین آپ نے شاید نہیں لیا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا ساڑھے اکی سو ساڑھے اکی سو اسی وجہ سے آج ہمارے آٹی بھی بالکل آرام سے بیچ رہے ہیں ورنہ یہ بہت جلدی بیچ دیتے ہیں ساڑھے اکی سو وزن آٹھ کلو ہوتے ہیں نو کلو ہوتے ہیں جی گتے کے ساتھ لیکن صافی وجہ تقریباً آٹھ کیجی ہوتے ہیں بہترین قوالٹی ہے ویوردہ ہم مجود ہیں جی اس وقت انار کے باغ میں کندھاری انار کابل کا بہترین قوالٹی سے لے کے لو کوالٹی تک ہمارے آٹیوں کے پاس مجود ہے جی اور دیکھتے ہیں سب سے بہترین قوالٹی ہمارے آٹیوں نے کارٹن کھول رکھا ہے جی اور کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں ساملے کم خان صاحب یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ سر اچھی قوالٹی ہے اور یہ لو قوالٹی یہ چھوٹا نو سو لاسٹ آپ بیچ رہے ہیں وزن کتنا ہوتے ہیں سات سے ساڑھے سات کیجی وزن ہوتے ہیں اور یہ لو قوالٹی آپ کو دکھا دیں یہ میڈیم سائز کا انار ہوتے ہیں لو سے مراد یہ ہے بہترین قوالٹی کا انار آپ کو پندرہ سو مطلب آپ کو دو سو دائی سو ارپے تک جو ہے وہ کیجی پڑ جاتا ہے جی بہترین قوالٹی کا انار بیورد یہ تھی آج ہمارے پاس ملتان منڈی کی روٹین ملتان کی پوزیشن جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکوں جی امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں جو ہمارے بھائی مہنگی سبزیاں مہنگی سودے خریر جو کہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ بچ جانا چاہیے یہ خدا رہا آپ جو ہے وہ ویڈیو شیئر کرنے کے بعد ہی اس طریقے سے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور آج کے ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارے پاس ملتان سبزی منڈی کے اندر جو ہے وہ نیو جتنی بھی سبزیاں ہیں آج کے ریٹ جو ہے وہ تقریبا پولی اس طریقے کے تقریباً ایٹم ہمارے پاس سستے ہو چکے ہیں پلیز ویلکم ٹو ملتان سبزی منڈی اور فرود لائن اگر آپ آ جائیں تو فرود لائن میں بھی ہمارے پاس کیلہ اس وقت بے انتہاشہ سستے جی بیٹرین کوالٹی کا ایپل بھی آپ کو سستہ مل سکتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں اویلیبل آپ کو منڈی کے اندر ہے باہر کے ریٹ آپ کون سی چیز کس ریٹ پر خرید کرتے ہیں یہ آپ کمنٹ سیشن میں آپ مجھے ضرور شیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ مجھے دیں گے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ اللہ پیس